اسلام علیکم ایبیوان آج میں آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو جب میں نے سننا شروع کیا مجھے واقعی لگا کہ ہاں یہ تو سچ ہے اور یہی حقیقت ہے اور اس سال میں نے اس چیز کو بہت بار سنا اور اس پہ عمل کرنے کی بہت کوشش کی اور الحمدللہ اس سے میری زندگی میں کافی تبدیلی آئی تو میں نے سوچا یہی میں آپ سب سے بھی شیئر کروں شاید یہ چیز کو ہم جانتے ہوگے کہ آپ بھی شاید میں کہوں تو آپ اسے جانتے ہوگے لیکن کبھی کبھی جب ہم اسے ایک الگ سٹوڑی کے ذریعے سنتے ہیں یا کوئی الگ سینٹنس بنا کے سنتے تھا ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیز نے واقعی میرے دل کو چھو لیا تو میں نے سوچا یہ میں آپ سب سے بھی شیئر کر لیتی ہوں تو یہ میں نے بہت اچھی چیزیں بہت سارے بیانوں میں سنی ہیں اور پرسنلی بھی سنی ہیں لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی مزے کے لیے جو انسان تھوڑی سی مزے کے لیے یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا تو کہتے ہیں تھوڑی سی مزے کے لیے گناہ نہ کرے کیونکہ کیا ہوتا ہے مزہ تو نکل جاتا ہے اب میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی اگر ہم لے لے تو میں نے تھوڑی سی مزے کے لیے وہ تو کر لیا لیکن اب وہ تھوڑا سا وقت تو نکل گیا مزہ بھی چلا گیا لیکن کیا ہوا گناہ ہمارے ساتھ رہے گیا اب وہ گناہ کیا ہوگا وہ گناہ ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا وہ آخرت کے دن ہمارے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور ہمیں کیا کرے گا جہنم میں چھوڑ کے آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مزہ تو ختم ہو جائے گا پر یہ گناہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور آپ تو جانتے اس کا انڈ کہاں ہونا ہے اور اسی طرح تھوڑی سے مشکت کے لیے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جی تھوڑی سے مشکت ہوتی ہے na اس وقت وہ بھی نکل جاتی ہے جیسے کہ اب مجھے تحجد میں اٹھانے ہی جا رہا ہے یا فجر میں اٹھانے ہی جا رہا ہے نماز کے لیے اور وہ مشکت ہوتی تکلیف ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں مجھے بھی ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے کہ سو جاتے ہیں اڑکے کذاب کر لیں گے کیا مشکت کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مشکت کے وجہ سے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مشکت کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے لیکن جو نیکی رہتی ہے وہ بھی سیم آپ کی ساتھ قبر تک جاتی ہے حشر کے میدان میں آپ کی ساتھ کھڑے رہتی ہے اور نیکی کیا کرتی ہے آپ کو جا کے جنت میں چھوڑاتی ہے تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم گناہ سے دور رہ سکے اور یہ سوچیں اس مزے کے وقت کہ یہ مزہ تو بس کچھ وقت کا ہے ختم ہو جائے گا پر یہ جو گناہ ہے ہمارے سر رہ جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا اور جنت کے اور ہمارے بیچ میں یہ ایک دیوار بن جائے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بنیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ سوچیں اور سوچ کے کریں جسے کہ ہم لوگوں کے لیے کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جو ان کی دل کو تھےس پہنچ جاتی ہے انہیں برا لگتا ہے لوگ تو آگے بڑھ جاتے لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی گناہ آپ کے سر رہ جاتا ہے اور وہ آگے جا کے آپ کو جنت میں اور آپ کے بیچ میں وہ دیوار بن جائے گی تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ صرف نماز اور ان چیزوں کو تو دھیان میں رکھنا ہی ہے بس اس کے علاوہ ہم اپنی زیادہ زندگی میں کیسے ہیں ہم لوگوں سے کیسا بیہیوئر کر رہے ہیں ان سے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہیں ان کا دل تو نہیں توڑ رہے ہیں کہیں ان سے چیٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں کہیں ان کا پیسہ تو نہیں کھا رہے ہیں کہیں ان کے ساتھ ان کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم بھی ایک بہتر انسان بنتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں اور سب سے بڑا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کبھی کبھی ہمیں اچھی چیز کرنے کا یا اچھا رہنے کا اس دنیا میں اس کا ریٹرن نہیں ملتا بہت ہمیں یاد رکھنا ہے ریٹرن ہمیں دنیا سے نہیں ہمیں آخرت میں اللہ سے چاہیے تو بس یہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا کیونکہ یہ چیز میری لائف میں بہت 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 ڈیفرنس لائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو میں ایک میں کہہ سکتے ہیں کہ الگ انسان جو بن گئی ہوں اور یہ چیز نے میری لائف میں بہت positively impact کیا ہے یہ دو چیز اس پہ ہماری پوری زندگی based ہے اور اس سے ہی ہماری دیکھا جائے تو پوری زندگی ہے پیدا ہونے سے لیکھے کبر کی گھڑے تک تو بس میں نے سچا آپ سب سے بھی شیئر کر دوں تاکہ ہم جو اپنے لئے محنت کر رہے ہیں اپنی جنت کے لئے محنت کر رہے ہیں ہم اگر دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے اور ان کی بھی جنت بنانے میں ان کی مدد کرے اگر دوسرے چاکی آئی بہتا ہے